دوستو آج کے دور میں ہر کوئی فٹ رہنا چاہتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت پیزا برگر ٹوس کر اپنے ڈائیٹ کا خیال نہ رکھتے ہوئے اپنا یہ حال کر دیتے ہیں یہی نہیں دنیا میں ایک ایسا ہیوی ویٹ انسان بھی ہے جو پندرہ سال بعد بیٹ سے اٹھ کر دروازے سے باہر جانے لگتا ہے تو ان کا جسم اتنا موٹا ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے دروازے کے بجائے دیوار توڑ کر روم سے نکالا جاتا ہے اور دوستو دنیا میں ایک ایسا انسان بھی ہے جس کا وزن چھ سو بیس کلو تھا لیکن انہوں نے اپنا وزن کم کر کے صرف ساٹھ کیجی کر دیا ہے نمبر ٹین کینید برملے دوستو یہ وہی انسان ہے جس کو گھر سے باہر لے جانے کے لیے دیوار توڑنی پڑی تھی امریکہ میں رہنے والا کینید کا وزن چار سو اٹھ سٹھ کیجی ہے لیکن شروع میں کینید ایسے موٹے بلکل بھی نہیں تھے بچپن میں کینید بلکل پتلے تھے جس کی فوٹو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کینید بچپن میں سپورس کے کافی شوکین تھے اور سپورس کی وجہ سے ان کا جسم بلکل فٹ تھا لیکن جیسے جیسے کینید بڑے ہوتے گئے ان کا سپورس سے انٹرسٹ ختم ہوتا چلا گیا سپورس کو چوڑنے کے بعد یہ صرف گھر میں رہا کرتے تھے باہر کسی دوست سے بھی ملنے نہیں جایا کرتے تھے بس اس کے بعد ان کا وزن انیس سال کی عمر میں کافی تیزی سے گروہ کرنے لگا جس کی وجہ سے ان کا اٹنا بیٹنا کافی مشکل ہو گیا اور پھر یہ پندرہ سال تک ایک ہی روم میں لیٹے رہے ان کو بیٹانے کے لیے دو بندوں کی ضرورت پڑتی تھی لیکن میں آپ کو بتا دو کہ ان کے اتنے موٹاپے کی وجہ صرف سپورٹ چھوڑنا نہیں بلکہ ان کا دن میں تیس ہزار کیلوریز خوراگ بھی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا موٹا ہوا ہے اور موٹاپے کی وجہ سے ان کے گھٹنے میں ٹیومر بھی پیدا ہو گیا جس کا وزن اٹارہ کے جیتا بس اس کے بعد انہیں سرجری کا خیال آیا سرجری تو ان کی آسان تھی لیکن انہیں گھر سے ہسپیٹل لے کر جانا مشکل تھا ہسپیٹل سے جو ٹیم آئی تھی انہوں نے اسے دروازے کے بجائے دیوار توڑ کر اسے ہسپیٹل پہنچایا کیونکہ یہ دروازے سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے ہسپیٹل میں ڈوکٹرز نے ان کی خوراگ تیس ہزار کلریز سے کم کر کے بارہ سو کلریز کی پھر اس کے بعد ان کی گیسٹرک بائی پاس سرجری کروائی گئی ساتھی ساتھ ان سے ایکسرسائز بھی کروایا گیا اور پھر چالیس دن کے اندر اندر ان کا چیتر کیجی وزن کم ہوا نمبر نائن آریا پرامانہ یہ انڈونیشیا میں رہنے والا سب سے ینگسٹ اور آورویٹڈ چائلڈ ہے ان کی صرف دس سال کی عمر میں وزن نائنٹی ون کیجی ہو گیا تھا اور اتنے آورویٹ ہونے کی وجہ سے یہ صحیح سے چل بھی نہیں پاتے تھے نہ دوستوں کے ساتھ کل پاتے اور نہ ہی سکول جا پاتے تھے کچھ سالوں بعد جب ان کا وزن اور زیادہ بڑھنے لگا تو یہ جس جگہ بیٹھ جاتا تھا اس جگہ سے اس کو اٹھانے کے لیے دو بندوں کا سہارا لینا پڑتا تھا ان کا وزن اس لیے بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ یہ نہ تو ایکسرسائز کرتے تھے اور نہ ہی اپنے ڈائٹنگ کا خیال رکھتے تھے یہ ایک دن میں چھ پیکٹ نیڈلز ڈرینک اور ایک پورا فرائی چیکن کھاتے تھے جس کی وجہ سے ان کا وزن دن پر دن بڑھتا جا رہا تھا عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں خیال آیا کہ اب مجھے اپنا ویٹ لوس کرنا ہے اور آریا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں ہسپیٹل میں ان کی گیسٹک سرجری ہوئی اس سرجری کے بعد آپ کو بھوک کم لگتی ہے اور اسی طریقے سے اس لڑکے نے اپنے خوراک میں کمی لائی اور ساتھ میں یہ ڈیلی ایکسرسائز بھی کرتا گیا آج ان کا وزن ایٹی فائف کیجی ہے نمبر آٹھ ایمبر ریجڈے اس لڑکی کا وزن شروع سے کافی زیادہ تھا آپ کو بتا دو کہ ان کا وزن چوبیس سال کی عمر میں تین سو کیجی سے بھی زیادہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی کام نہیں کر پاتی تھی ایمبر کی موٹاپے کی وجہ تھی خوراک وہ دن میں پانس سے چھ مرتبہ کانا کاتی تھی اور موٹاپے کی وجہ سے نہ وہ ڈرائیورنگ کر پاتی اور نہ ہی بیٹ پر سونے کے بعد بینا کسی کے سہارے کے اٹھ پاتی اس موٹاپے سے چھٹکارہ پانے کے لیے انہوں نے سرجری کا فیصلہ لیا جب یہ ڈوکٹرز کے پاس گئی تو ڈوکٹرز نے ان کی حالت دیکھ کر ان کی سرجری کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد یہ ڈوکٹرز کے سامنے روئی اور ڈوکٹرز نے ترس کھا کر اس کی سرجری کرنے کے لیے راضی ہوئے لیکن ایک شرط پر وہ یہ کہ سرجری سے پہلے اس لڑکی کو اپنا دس کلو وزن کم کرنا ہوگا ایمبر اس شرط کے لیے تیار ہوئی دس کلو وزن کم کرنے کے بعد ایمبر کی سرجری کی گئی اور سات مہینوں بعد ایمبر کا وزن چالیس کلو کم ہوا اس کے بعد ایمبر نے ہار نہیں مانی اور اپنے ڈائٹنگ کا خاص خیال رکھا اور سات میں ڈیلی ایکسرسائز بھی کرنے لگی ایک سال بعد جب وہ اپنے ڈوکٹرز سے ملی تو ایمبر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے ایمبر اپنا 68 کلو وزن کم کر چکی تھی ایمبر اب کافی خوبصورت دیکھنے لگی ہے نمبر سیون ڈونا دوستو آج کے دور میں ہر ایک لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فٹ رہے لیکن ڈونا کی سٹوری اس سے بلکل الگ ہے انہوں نے گینیز بھو کو فول ریکورڈ حاصل کرنے کے لیے دو سال میں اپنا وزن چار سو پچاس کلو تک پہنچایا ڈونا کانا کاتے وقت اپنی ویڈیوز سوشل میڈیا پر لائف چلایا کرتی تھی اور لاکو کی تعداد میں لوگ اسے دیکھتے تھے دوہزار آٹھ میں ان کا وزن دو سو نوے کے جیتا اور پھر انہوں نے پیزا برگر کاک آ کر اپنا وزن چار سو کلو تک پہنچایا گینیز بھو کو فول ریکورڈ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے پھر سے ایکسرسائز اور کانے میں کم ہی لائی اور واپس اپنے پہلے ویڈ پر آئی چیریٹی پیریس چیریٹی پیریس دنیا کے ہیوی ویڈ لوگوں میں شامل ہے ان کا وزن تین سو تریپن کلو ہے ان کا اتنا زیادہ ویڈ ہونے کی وجہ سے یہ صحیح سے چل نہیں پاتی اور نہ ہی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھ سکتی ہے ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے لیکن ان کا کار چلانا تو دور بلکہ یہ کار میں بیٹھ بھی نہیں سکتی اور پھر انہوں نے بینہ کسی سرجری کے ہیلڈی کانے کا کر اپنے وزن میں کمی لائی اور ساتھ میں ڈیلی بیسز پر ایکسرسائز بھی کرنے لگی جس کی وجہ سے ان کا وزن تین سو تریپن کلو سے کم ہو کر صرف ایک سو چھبیس کلو ہوا ہے اب یہ بینہ کسی کے سہارے کے چل پیر سکتی ہے پول دنیا بر میں اپنے ہیوی ویٹ کے لیے جانا جاتا ہے ان کا وزن چار سو پینتالیس کلو تھا پول موٹاپے کا شکار اکیس سال کے عمر میں ہوا ان کا وزن کافی تیزی سے بڑھنے لگا پول دن میں بیس ہزار کیلریز کانا کا جاتا ہے جس سے دس لوگوں کا پیڑ بر جائے پول موٹاپے کو لے کر بہت ہی پریشان تھے موٹاپے کی وجہ سے وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تھے اسی لیے وہ سرجری کروانا چاہتے تھے لیکن سرجری کروانے کے لیے پول کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور پھر جینیفر نامی ڈاکٹر کو پول کے بارے میں پتا چلا ڈاکٹر جینیفر نے پول کا فری میں سرجری کرنے کا فیصلہ کیا پول کی سرجری پر ڈائی لاکھ ڈولرز یعنی ایک کروڑ سے بھی زیادہ کا خرچ آیا لیکن ڈاکٹر جینیفر نے اسے ایک روپے بھی چارل نہیں کیا سرجری کے بعد پول کا دو سو چالیس کیجی ویٹ کم ہوا دوستو مینول دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ ویٹ والا انسان ہے شروع میں مینول نورمل بچوں کی طرح تھا اور سال دوہزار چھے تک ان کا وزن پانسو ساٹھ کلو تک پہنچ گیا جس کی وجہ سے ان کا نام گینیز بھوک و فول میں درج کیا گیا کو بتا دو کہ یہ خود کا وزن تو سنبھال نہیں سکتے تھے لیکن یہ بیویاں دو دو سنبھالتے تھے دوہزار آٹھ کو مینول نے دوسری شادی کی لیکن ان کی یہ شادی زیادے وقت تک نہیں رہی دوہزار دس کو ان دونوں کا ڈیووس ہوا موٹاپے کی وجہ سے مینول کی جسم میں ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہو گئی اور سال دوہزار چودہ کو ان کی ڈیتھ ہوئی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے سائز کا کوفین نہیں مل رہا تھا پھر ان کے لیے الگ سے ایک نیا بڑا کوفین تیار کیا گیا نمبر تین خالد بن محمد شاری دوستو خالد سعودی عرب کا سب سے ہیوی ویٹ انسان ہے ان کا وزن چھے سو بیس کلو تک پہنچ گیا تھا لیکن آپ بلیو نہیں کرو گے کہ انہوں نے اپنا وزن چھے سو بیس کلو سے کم کر کے 68 کیجی کر لیا دوہزار دس سے دوہزار تیرہ تک ان کا ویٹ کافی زیادہ تھا جس کی وجہ سے خالد چل پھر نہیں سکتے تھے اور پھر خالد تین سال تک ایک ہی روم میں پڑے رہے جس کے بعد سعودی کے کنگ کو خالد کا پتہ چلا بس اس کے بعد خالد کی قسمت ہی بدل گئی سعودی عرب کے کنگ نے خالد کے گھر ایک ٹیم بیج دی اور اس ٹیم نے خالد کو ایرو پلین میں سعودی عرب کی سیٹی ریاد شفٹ کیا اور ریاد میں ان کی سرجری اور علاج کیا گیا اس کے بعد چھے مہینوں میں خالد نے اپنا تین سو پندرہ کیجی ویٹ لوس کیا اور پھر تین سالوں میں انہوں نے اپنا اور دو سو پیچھتر کیجی ویٹ لوس کیا اب ان کا وزن صرف ہٹ سٹھ کیجی ہے نمبر دو ویلٹر ہٹسن ویلٹر کا نام بھی گینیز آف ورلڈ میں شامل ہے لیکن اس کے کمر کے لیے ویلٹر کی کمر ایک سو نو انچ ہے ویلٹر کو موٹاپے کی بیماری تب سے شروع ہوئی جب وہ بارہ سال کے تھے صرف بارہ سال کی عمر میں ان کا وزن سو کیجی تک پہنچ گیا تھا اور نائنٹین ایٹی سیون میں ان کا وزن گیارہ سو ستاسی پاؤنڈ یعنی پانسو ہسی کیجی ہو گیا تھا پھر انہوں نے گیسٹک سرجری کروائی جس کے بعد ان کے وزن میں تین سو پچاس کلو کی کمی آئی لیکن انیس سو اکانوے کو ان کی ہر تٹیک کی وجہ سے ڈیت ہوئی اور اس وقت ان کا وزن چار سو بیس کلو تھا نمبر ایک ڈریوز ٹریورٹ دوستو اس بندے کو موٹاپے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا ویٹ تین سو آٹھ کیجی ہے آج بھی اپنے موٹے جسم کے ساتھ ٹروٹ پر شلتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا دس سال کے عمر میں ہی جسم اتنا موٹا ہو چکا تھا کہ یہ اس وقت ہی اٹین سائز کی شرٹ پہننے لگے تو دوستو یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو اگر ہو سکے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا